میں تو آج جو ہے نا وہ اپنے دل کی بات کرنا چاہتا ہوں اور ٹھیک ہے آپ نے بڑا کام کیا ایڈوکیشن کے لیے قومی خدمت کی سٹیل کر رہے ہیں اور بڑا دردے دل رکھتے ہیں آپ انسانیت کے لیے اور مگر سیاست بھی آپ نے کی سر یہ جو گانے سے آپ اتنا دور ہوگے نا سر یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کیوں کیا وجہ یہ ذرا نا اس کا کوئی حل نکالیں وجہ نہ بتائیں ہمیں حل کیا ہے اس کا ہو سکتا ہے یہ گانا رہے ساتھ ساتھ ہم آپ کی بات سنتے رہیں جتنا آپ ہونے ہیں مطلب پرشان ہونا میں اس سے بہت زیادہ پرشان ہوں ایکچولی گانا میں نے ایک سٹارٹ کسی اور وجہ سے کیا تھا لیکن کیونکہ میں نے اندر ایک چیز تھی تو اسی کو پر پریکٹس کیا نا میں نے جیوپٹیز میں گایا پانچ سال اس وقت میں ویسے ہی شوق میں گا رہا تھا لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ یاری تو بڑا اچھا گام ہے اگر میں یہ کر لوں as a career تو لوگوں کے اندر چلا جاؤں گا پھر میں بڑا خوش کر سکوں گا لوگوں کے لیے پھر میں نے باقاعدہ یہ کیا 98 میں album بنایا اور 2000 میں نے release کر دیا تو میرا ابھی بن گیا ہے زندگی کا part ابھی میرا زندگی کا part ہے تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اس کو چھوڑنے کا لیکن اس کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ انقلابی گانے میں نے کچھ گانے شروع کیا لیکن کبھی کبھی مجھے ایسے بھی لگتا ہے کہ جو romance ہے نا اور انقلاب مطلب وہ میری album تھی love and revolution تو یہ دونوں آپ پاس میں mail کھاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے مجھے romantic گانے بھی دوبارہ گانے چاہیے صوفی گانے بھی گانے چاہیے جس میں خدا کے ساتھ اس طرح کا رابطہ جس میں انسانیت کی بات آپ کر سکیں تو میرا خیالے کروں گا میں دوبارہ کرتا ہوں ناظرین یہ مسئلہ میں نے حال کر دیا بلکل یعنی کہ ہم کچھ عرصے میں آج ہمارے شو میں یہ announcement ہو گئی ہے بلکل کہ دوبارہ سے جو ہے full fledge ایک romantic گانے اسی طرح سے اسی طرح وہ صوفی گانے وہ مہندی والے گانے اور اسی طرح جو ہے وہ اچھیا مجاجاں والی اور دوبارہ سے ایک دھوم مچے گی اور یہ سلسلہ ساتھ چلتا رہا ہے اور یہ آپ کے ساتھ ہی ہو سکتا تھا جی سر میرا جو تعلق ہے نا نہیں آپ کے ساتھ اور دو ہمارے اور دوست ہیں تیسفر امیر ہیں اور پھر محسن جعفر ہیں جی جی ان کے ساتھ میرے تو تعلق ہے وہ بلکل فرق سا ہے ایسا ہے تو کیونکہ پرانا جب میں جنگ میں ایک زمانے میں آتا تھا as a celebrity اور وہاں پہ تو میں تو ایک سادہ سادنی ہوں تو میں نے دیکھا کہ یہ تین روحیں ایسی ہیں یہ بھی سادہ سل ہو گئے ہیں ان کے ساتھ میرا وہ وہ شروع میں بس بن گیا تو یہ اچھا ہے مجھے لگا بہت زبردست ہے سر اس کے ساتھ ہی ملی ہو یہ ایک اور بات ہے آج آپ کا موڑا اچھا ہے تو میں کہا فرمائشیں کرتے ہیں یہ get up جو ہے مجھے تو یہ اچھا لگ رہا ہے کہاں سے ہی آپ اب یہ continuity ہے میں صحیح بتاؤں میں روز شیف جو کرتا تھا آپ کو پتا ہے یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے آپ سارے کام جوڑ کے شیف کرتے ہیں مجھے ہوا یہ کہ جو میں نے میوزک کم کرنا شروع کیا تو مجھے شیف کرنے کی زیادہ عدد نہیں رہی تھوڑے دیکھر بار سے کے بعد ہلکی سی داڑی ہو گئی تو میری مدر جو ہے نا میری امی وہ ان کی ڈیتھ ہوگی دوزار آٹ میں آپ کو پتا ہے تو وہ مجھے مشا کہتی تھی کہ مجھے نا اب داڑی کے ساتھ مجھے زیادہ اچھے لگتے ہو بیٹا تھا ان کا بڑا بیٹا بھی تھا ان کو شاید اس میں کوئی آتا ہوگا کہ شاید باروب سی ہو جاتی ہو کی پسینیٹی تو امی کو لگتا تھا کہ یہ اچھا لگتا ہے اس طرح تو میں نے وہ بھی مجھے یاد آیا تو میں نے کہا چلو یار اس کو پھر اسری کر لیتے ہیں پھر لوگوں نے بھی کہا بوری نہیں لگ رہی تو میں نے پھر اب رکھے رکھی ہے یہ اور کوئی وجہ نہیں ہے مجھے لگے شاید آپ نے انسپریشن لیو لیکن it looks good لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں جانا چاہوں گی اگر ہم تھوڑا پاسٹ میں جائیں کیونکہ میں نے آپ کی جب پوری ہسٹری پڑھی اور obviously سب کو معلوم ہے کہ transformation بہت زیادہ ہے you have been an educationist and belongs to an educated family جو کہ سارے کے سارے educational sector سے بھی associated ہے تو پرہاتے پرہاتے music کا شوق اور اب as a politician آپ کام کر رہے ہیں اور social work بھی کرتے ہیں مدد کرتے ہیں تو یہ ساری کہانے تو ضرور پتائیں کس طرح سے changing آئی ہے لائف میں ہوا یہ تھا کہ میرے والدین کی کتابیں پڑ پڑ گے نا میرے اندر ایک politician بن گیا ہوا تھا یہ نایم کو پتا ہے کہ میں باتیں صرف یہ کرتا تھا ابھی پتا کیا ہوا آنے سے پہلے مجھے میرے لڑکوں نے جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں اس میں ایک non-linear editing کہتے ہیں نا انیلی اس میں ایک لڑکا ہے اس نے ایک پروگرام کو نکال دیا جس میں میں اور عمران خان اور خوشید شاہ اور کوئی انجیو کی عورت ہیں وہ ہم بیٹھ کے بیٹھے ہیں اور یہ سولہ سال پہلے کا پروگرام دوزار آٹھ کا اور مزے کی بات یہ کہ میں یہی باتیں کر رہا ہوں اس میں جب عمران خان سے آپ کی دوستی ہوگر تھی ہاں اس معنی میں تو زیادہ واقفیت تھی تو اس وقت بھی یہی میں باتیں کر رہا تھا مجھے خوشید بات کی ہوئی کہ یہ نایم کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے کہ میں یہی باتیں کرتا تھا ایسا نہیں ہے کہ مجھے میں میوزک میں بہت ہٹ ہو گیا سلیپٹی بن گیا سو کال جو بھی جس کو بھی کہتے ہیں تو اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں یہ کرتا ہوں میں اس وقت بھی یہی کہتا تھا لیکن جب آپ نے میزک سٹارٹ کیا تو ابھی آپ نے جس طرح ارلیئر سیڈ کہ بھائی چانس ہی یہ فاؤنڈ ٹیسٹ ان ایٹ اور آپ نے کہا یہ اچھا ایک کام بھی ہے دیفنیٹلی تو ہاں وزیور ریسپونس مطلب کیسی فیلنگ سی جب آپ نے دیکھا کہ اتنی فین فالوونگ آگئی ہے لوگوں کو پسند آرہا ہے آپ کا گانا کلائمبنگ آن دے لیڈر آف سکسیس یا لیڈر آف فیم کیونکہ آپ جب یہ سوچ لے نا کہ میں نے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے میرے جیسا پیکٹیکل آدمی جو نا جس کے پرگمیٹک اپروچ ہو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا میں میڈل کلاس کے آدمی ہوں میرے والدین پروفیسر ہیں اپنی پوٹیوشن تک نہیں پڑھاتے ہیں اپنی تنخواہ میں گزارہ کرتے ہیں بچوں کو بھی پڑھانا ہے تو میں تو کچھ بھی نہیں کر سکوں گا لوگوں کے لیے تو میں کیوں نہ کوئی شورت کی طرف جاؤں میرے ارد کے سارے لوگ مشہور ہو رہے تھے مشہور ایسے لوگ ہو رہے تھے مجھے لگتا تھا کہ جتنا میں کہا سکتا ہوں اتنا یہ بھی کہاتے ہیں تو میں نے کہا میں کیوں نہ ڈرائے کروں ہماری فیملی میں میوزک تھا تو میں نے پھر یہ سٹارٹ کر دیا پھر بعد میں مجھے مزہ بڑھایا میوزک کا جو مزہ ہے نا آرٹ فارم جتنی بھی ہیں سب سے بہتر آرٹ فارم جو ہے وہ میوزک ہے اس لیے کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر دو ایپسلوٹس ہیں ہم لوگوں کو مجھے کہتا ہوں سر اور ایک تال سر اور لے لے کہہ لیتے ہیں جو کہ فکسٹ ہیں اگر آپ سر میں اگر آپ فرض کریں بی کا نوٹ لگاتے ہیں نا تو اپنے بی کے ساتھ ملنا ہے ہر صورت میں اگر آپ نہیں ملیں گے تو یہ کوئی ڈانس نہیں ہے کہ آپ کا ہاتھ اوپن نہیں چو گیا تو پھر بھی وہی ڈانس ہے نہیں اس کے اندر آپ گائی نہیں رہے اسی طرح کہ آپ لے میں نہیں ہیں تو آپ نہیں ہیں آپ میوزکلی کر رہے ہیں تو اتنا عجیب یہ آرٹ فارم ہے اس کے اندر ٹیکنیکالٹیز بھی ہیں خصورتی بھی بہت زیادہ ہے تو مجھے میں نے بہت انجوئی کیا اور اس کے تھرو ہی مجھے یہ ساری شورت ملی اور اب میں سیاست کر سکتا ہوں اس کی وجہ سے وہ پہلا شخص کون تھا جس نے کہا کہ آپ بہت اچھا گاتے ہیں اور آپ بہت بڑے سنگر بن جائیں یار نہیں میں جو سب سے میرے لیے عجیب بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک پروگرام میں اسی طرح پھر یہ میرے لڑکے نکالتے رہتے ہیں پرانی آرکائز میں سے ہمیں نکال دیتے ہیں ظل عمد صاحبہ میرسط کھڑی ہوئی ہے بلکہ میں ان کو کہہ رہا تھا کہ یار اس کو ڈال دو کہیں پہ لوگوں کو پتا تو چلے اور وہ میرے ساتھ کھڑی بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ جواز جو نا یہ مجھے اس لیے زیادہ اچھے لگتے ہیں بہت میرے بچوں کی طرح ہیں یا چھوٹوں کی طرح ہیں کیونکہ میری والدہ جو تھی کن کی بات کر رہی ہیں نور جہاں سے ہے باگ ملکت رانم نور جہاں وہ جب ڈیت پیڈ پہ تھی تو ان کے سہرانے گانا لگا بندر کیا جینا ریڈیو لگاوا تھا ایف ایم آواز آئی ان کو دو بول سنے کہتی یہ اے کتا گانا ہے اے منڈا کون ہے تو ہم نے کہا جی وہ نیا سنگر ہے تو اس نے آگے بھی یہ بات کر رہو میں ٹو تھاؤزن گی سن دوزار میں تو ابھی میں نیا نیا میں نیعلم نکالا تھا تو ان کو نور جہاں سے بنے گا میں نو اس منڈے دی آواز سن کے دل کر دا ہے کہ میں مرانا آواز this is what she said this is what she told me on stage in front of the audience تو میں بہت حران ہوا میں نے کہا یہ تو بڑی اب پھر ایک اور آرکیئی میں سے انہوں نے ایک چیز نکال دی روناللہ صاحب آئی ہیں مجھے دے رہی ہیں وارڈ آپ کو روناللہ صاحب سوچیں کون ہے اگر کہتے ہیں جی کمرشل میوزک میں جو عورتیں دو ہوئی ہیں پاکستان میں کمرشل میوزک فلم میوزک ایک نورجان صاحب آئی اور ایک روناللہ صاحب آئی وہ کہتی ہیں کہ مجھے ایوارڈ دیا انہوں نے پی ٹی وی وارڈ مجھے ملا تھا کراچی میں تو ان کو مجھے ایوارڈ دیا پھر کہتی ہیں کہ میں نا جواد کی بڑی فین ہوں اور مجھے اچھیا مجھا جاں والی پورا آتا ہے با 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 اب یہ بھی میں نے ان کو کہا یار یہ لوگوں کو بتاؤو دوسری یار یہ کہا کیا ہو مجھے تو سادہ آدمی ہو پتہ ہی نہیں تھا لیکن پولٹکس میں شاید اس کا فائدہ ہوتا ہے لیکن لوگوں نے مجھے بہت کہا ان کے بعد اور کیا رہ گیا ہے پھر میدی ایسن صاحب کا جو ہے نا ایک دن جیو کے ساتھ سویل بڑائیس صاحب جو شوز کرتے ہیں نا وہ بڑا سوچ سمجھ ہی کرتے ہیں تو میدی ایسن صاحب کا جو پروگرام میں ایک ہی ہے ایک دن جیو کے ساتھ اسے میں ہوں میرے علاوہ انہوں نے کسی پر نہیں بلایا اور یہ خواہش تھی میدی ایسن صاحب کی یا سویل بڑائیس صاحب کی یہ تو سویل بڑائیس صاحب بہتر جانتے ہیں لیکن مجھے یہ بات پتا ہے کہ انہوں نے مجھے ایکشلی سویل بڑائیس صاحب طائر سرب امیر صاحب یہ سب لوگوں نا یہ آپس میں بھی ان کی دوستی آ رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ میدی ایسن صاحب انہوں نے پوچھا تو ضرور ہوگا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ خان صاحب کو پاس کسی کو لے جائیں اور وہ ایسی آپ لے جائیں کسی کو پوچھا تو ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آپس میں کوئی بات کی ہو کہ یار یہ بندہ جو نا اس کا ذرا ٹیسٹ میوزک میں اور طرح کا ہے یہ پاپ سنگر نہیں ہے صرف آپ کو پتا ہے میں تو سلامت علی خان صاحب کو سننے والا میدید صاحب کو تو فیل نیاجی صاحب کو کیا بات میرا خیال ہے شاید اس لیے بھی انہوں نے بلائے ہوگا کشور صاحب کو کشور صاحب تو خیار وہ تو کمرشل آدمی تھا نا کیا بات کمال آدمی تھا اچھا یہ جی بشرا پلیز آپ نے جو پہلا گانا آپ کا جہیٹ ہوا تھا اس لمحے کو آپ کیسے یاد کرتے ہیں اس کے بعد کیا چینجنز آئے آپ کی لائف میں اور وہ گانا کونس ہے میں چاہوں گی تھوڑا سا اس کو سوپر ہٹ گانا کہتے ہیں اور جو ہر طرف بجنا چورو ہو جاتا ہے اور رات و رات آپ کو لپتے ہی نہیں چلتا آپ سڑک پہ نکلتے ہیں تو لوگ آپ وہ روک لیتے ہیں کہے رہے یار آپ وہ ہیں تو وہ تھا وہ کہندی ہے صحیح میں تیری ہیں وہاں سے یہ ایک دم جو سٹارٹ ہوا ہے جو بھی سٹارڈم وغیرہ آپ کہہ لیں دونوں ہی میں آپ کو سنا رہتا ہوں دو لائنز اور مہندی والا آپ کا جگانا ہے وہ بھی زبردہ وہ تو ایور گرین ہے ایور گرین وہ پاکستان میں واہ واہ پاکستان میں کہتے ہیں اور پاکستان سے باہر بھی لوگ مجھے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تک شادیاں پاکستانی کرتے رہیں گے تو یہ گانا بھی چلتا رہے گا کیونکہ وہ ہر شادی پر چلتا ہے تو اچھی بات ہے مجھے بڑا پیار ملتا ہے اس کی ویسے تو میں اللہ میرے تل کے اندر آپ کو دو لائن سناتا ہوں سادھیوں کہن دیئے بھی دو لائن سر میرا ہاتھ تو نہ چھوڑی مجھے کہلا تو نہ چھوڑی واہ تو جو میرے ساتھ مولا پھر چاہے کچھ ہو مولا تو جو میرے ساتھ مولا پھر چاہے کچھ ہو مولا سچل سائی میرا اللہ میرے دل کے اندر میں مومن حق کل اندر اللہ میرے دل کے اندر میں مومن حق کل اندر دوسرا واہ کیا بات زبردست امیزنگ اوہ کندی سیاں میں تیری یا اوہ کندی سیاں میں تیری یا اکھیاں وچ رہنیا تیرے دل وچ وچنیا حولے حولے پلکاں دے حولے میں حسنیا تیری ہیر میں تیری سونی تیری سسیاں اوہ کندی سیاں میں تیری یا اوہ کندی سیاں میں تیری یا کیا بات ہے واہ 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 پھر سے ایک بات تو بتائیں یہ آپ کے کس کیلئے رگایا تھا کون تھا آپ کے مائنڈ میں اس وقت یہ رینڈر میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا وہ مجھے یاد نہیں ہے یا میرہ ان دونوں میں سے ایک کی تھی ریاض و رما وہ جو ساغر تھے ساغر صدیقی اور یا وہ تھے میرہ جی ان دونوں میں سے ایک تھا میرہ جی جو تھے وہ اس میں لکھا ہوا تھا دل کہندہ چنہ میں تیری یا اکھیاں میں جرنی یا تیرے دل وچ واسنیاں حولے حولے پلکاں دے ادلے میں آسنیاں آگے کچھ اور تھا تو میں نے اس کے آگے یہ لگا دیا کہ پہلے میں نے دل کہندہ آئے کی جگہ کر دیا وہ کہندی ہے اور میں نے اس کو بنا دیا آگے کہ تیری ہیر میں تیری سونی تیری سسی ہیں تو وہ ایک لڑکی کی طرف سے میری طرف وہ مجھے دیکھ کے وہ لڑکی گا رہی ہے تو میں نے اس طرف کر دیا مجھے نہ تھوڑا سی میں شمیلہ تھا میرا یہ نہیں دل کیا کہ میں خود لڑکی کی تعریف کروں میں نے کہا اسے کروا دیتے کیونکہ مجھے ورڈز بھی مل گئے وہ سارے تو یہ ہوا تھا اصل میں میں آپ کو سچ بتاؤں یہ ایک ٹرینڈ بن گیا پھر یہ میں نے گانا بنایا لوگ کہتے تھے یار آپ لڑکی کو گئے ہیں میں نے کہا یار یہ بھی ٹھیک ہے تو میں نے پھر ڈھولنا گیا اسے ہی دا آجا ہوں دھولنا میرا دل توڑنا نیتے مر جانگی تیرے بنا ساڑھا کلیاں جی لگ دائی نہ ڈھولنا تو یہ پھر وہ بن گیا لیکن لڑکی کوئی ہوتی نہیں تھی میرے ذہن میں بلکل میں سچ بتا رہا ہوں یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا شاعری لیکن جب آپ امیجن کرتے ہیں نا دیکھیں کوئی بھی آرٹس جب امیجن کرتا ہے تو امیجنیشن میں تو فلمز ہوتی ہیں پوری سٹوریز ہیں ڈراماز ہوتے ہیں گانا تو بہت چھوٹی چیز ہے پانچ منٹ کا گانا ہے تو وہ پھر لڑکی جو ہے وہ جب آپ امیجن کرتے ہیں تو بڑی خوبصوری سی لڑکی آ جاتی ہے آپ کے ذہن میں تو کسی خاص لڑکی کے لیے نہیں تھا بہت پیچھے لے گئے ہیں مجھے اور آپ کو بتایا کہ آپ کے ہر گانے کے ساتھ میرا ایک وہ رہا ہے تعلق مجھے پتا ہے اور آپ لوگ جوان تھے نا اس وقت سارے ہر چیز جو ہے نا اس کی لیرکس اور اس کی اس کی تیاری اس کی ریکارڈنگز کے ساتھ کیا یادہ تھے آپ اس سے پہلے کھیلی آپ نے